ملینے رہو ملینے رہو ساڑھے بارہ ہوئے ہیں ہم نے بارہ بجے پچھ بک کی ہوئی تھی سکس روڈ راول پنڈی پہ روف ٹاپ کرکٹ ہے لیکن انفورچنلی ہمیں پتہ چلے کہ ڈبل بوکنگ ہے اور ہمیں اگر یہ ملے گی تو رات کے ایک بجے ملے گی اتنے میں میں نے سوچا آپ کو سکھا دوں کہ یہ بزنس کیسے چلتا ہے اس کا اس کی فیزیبیلٹی کیا اسی ہے اس کا بریک ڈاون کیا ہے اگر آپ کے پاس پچیس سے تیس لاکھ روپے ہیں تو ایک کنال پر جس میں انہوں نے six pop دل راہی ہے آپ ایک سٹرکچر بنا سکتے ہیں انہوں نے دس کو دو پچ سے بمای ہوئی ہے اللہ علیہة لگایا ہوئی ہے یہ پانچ انچ کا پائپ ہے کونہ میں انہوں نے تین انج کا پائپ ہے کم اس کی تو کم کم اس کی تیس فٹ سے لگائی ہے اور یہ ڈازا کیاوا اور ایک ایک پٹ کی بادا کا دے بڑی ہوئی ہے اس تیس لاکھ کے اندر آپ چھوٹی سی کیفے باتھوم بھی بنا لیں گے آفس بھی ساتھ بن جائے گا ایک بندے کی رہائش کا کمرہ بھی بن جائے گا جس پہ آپ کا ملازم رہ سکتا ہے بنای انہوں نے کس چیز پہ ہے چھات کے اوپر وہ جگہ جس کا سب سے سستہ کرایا ہوتا ہے جس کی اکثر استعمال نہیں ہوتا اب اس کی ریٹرن ان انویسمنٹ کیا ہے چھے سے آٹھ مہینوں کے اندر آپ ہنڈر پرسنٹ اپنا پیسہ واپس کمالیں گے ان پروفٹ خرچے شرچے نکال کے میرے اسٹمیٹ سے اگر یہ پانچ گھنٹے ہر روز بکنگ اس کی ہو اور میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اگلے دو تین دن بھی ٹرائی کیا ہمیں جگہ نہیں ملی ہمیں اچھا سا کوئی سلوٹ نہیں ملا یہ دیکھ لیں رات کے بارہ بجے ہمیں ملا تو وہ بھی ڈبل بک ہو گیا تو آپ کی روز کی کمائی سولہ ہزار پانچ سو گی اس نتیجے پہ کیسے پہنچا ہوں ایک جو پچ ہے یہ والی آدھی اٹھالہ سو رات کو ویڈ لائٹس یہ پاندرہ سو دن کو ویڈاوڈ لائٹس بک ہوتی ہے جس کا درمیانہ اگر ہم دیکھیں تو سولہ سو پچاس روپے بنتے ہیں جس کو میں نے دو بار ضرب کر کے دس بار کر کے یہاں پہ پہ پہنچے ہیں کہ یار سولہ ہزار پانچ سو آپ کی ٹیکنگ ہے صرف جو گروس ہے والیکم سلام آچھا وہ انکل آئے ہوئے تھے ہمیں انہوں نے سوڑی بول دی ہے کہ یار ڈبل بکنگ ہوئی ہے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ایک وجہ انشاءاللہ پچھ پہ چلے جائیں گے اگر سولہ ہزار پانچ سو کو ضرب دیں تیس دن سے تو پانچ لاکھ سے تھوڑا سا کم روپیہ بنتا ہے لاکھ روپیہ آپ خرچے پہ لگا لیں انکلوڈنگ کو کرایا انکلوڈنگ کو بجلی انکلوڈنگ ایک عد ملازم کیا جو ایکسپنس ہے ویڈجز ہیں ایک آپ کو واتس اپ چاہیے ہوگا اور اس کے اوپر آپ پورا بزنس چلا لیں گے سارے تین لاکھ آپ کا کہیں نہیں جاتا ایوری سنگل منتھ کیا ہوا چھے مہینے سے آٹھ مہینے چلو یار دس مہینے آپ کھینچ لو آپ کا ریٹرن ان انویسمنٹ آ گیا اس کے بعد آپ کے پیسے سمجھ لو کہ مفتہ تو نہیں ہوتے دارے بزنس میں آپ نے یہ انویس کی ہے ایکوٹی اس میں ڈالی ہے تھوڑا بہتا اس کو پبلسائز بھی کرنا پڑے گا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے ہم نے چھت پر دیکھا ہے یہ تو آوڈو چھت روف پر کرکٹ ہے ہم کھیلتے ہیں باقی مینٹرنس جہاں تک جاتا ہے سال میں دو بار اس کو پینٹ کر دی جیگا جالی اگر کہیں پھٹ جاتے تو مرمت کر دی جیگا لو مینٹرنس بزنس ہے ایک یہاں پر کھولیں ایک پانچ منٹ ادھر کھولیں ایک پانچ منٹ ادھر ایک شہر میں پانچ دس آرام سے یہ پچھیں کھل جائیں گی کسی جگہ کو نہ بکشیں ابھی وہاں پہ مجھے تھوڑی گاب دکھ رہی جہاں پہ میں ایک بی بی پچ بنا سکتا ہوں وہاں پہ میں کیا کہتے ہیں ایک چری شکے والا سنسا لگا سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ یہاں ہم بیٹ بلے کوئی نہیں لے کے آئے وہ ایک اپورٹونٹی ہے ان کو کرایے پر چھڑا دو 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 سو روپے کا چھڑا دو ہم خریدیں گے کیونکہ ہماری مجبوری ہے ہم پہلی بار رہے ہیں آخری بار رہے ہیں آہ سو بھی وہاں پہلی بار رہے ہیں بیٹ آپ کو پتہ کتنے کا ملتا ہے اس جس نمال کیا کہتے ہیں ٹینسی ٹیپال بال والا سنسلا تو ہم جسے کوڑے بندے وہاں پہلے بندے وہاں پہلے بندے سو یہ بھی ایک اپورٹونٹی ہے آہ پیڈ دے دو ہلمٹے دے دو سارا جو مالا وہ کرایے پر ساتھ بندہ دے دیتا ہے اور سارے تکے جانب پاکستان پاکستان اس لٹے دیتا ہے میڈل کلاس اینسان کیا آپ نے اس لٹے دینڈھائی اس کی ملتیم دیتا ہے یہاں پہلے بھر کر دے دیتا ہے یہاں پہلے کریں ہیانے پہلے کریں یہاں پہلے کریں کارے پاکستانزندباد پاکستانزندباد ہم ہم سکتے ہیں ہم شکرہوں کریں جانے گئے نہیں ہی یہ وہ تیسی کے دلیتے مارے شکرہ موسیقی